انڈین پولیس نے ہمارے پروس میں ایکشن لیا ہے ان کے فارمر گورنمنٹ منسٹر ہیں حاجی یاکوب قریشی صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے جس کو ہندوستان ٹائمز نے کوٹ کیا ہے کہ یہ جو بلاسفیمیس ایکٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف جن لوگوں نے جو کام کیا یہ ڈیزرف کرتے تھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام بلاسفیمیس کیا ان کو انوائیٹ ڈیتھ یعنی ان کو ڈیتھ کے تو ان زمرے میں لانا چاہیے تھا اور ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا اور انڈین پولیس نے ان کو کہا ہے کہ اچھا ان انویسٹیگیٹ آپ کو کرتے ہیں ہاں تو یہ بیان تو ٹھیک آیا ہے پر ہندو معاشرے میں انڈیا میں اس طرح کیا بیان آنا جو ہے وہ لازمی چیز ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ اس لیے کرے گی کہ یہ مسلمانوں کے بحاف پر اس طرح کی بات کی گئی ہے اور یہ جذبات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں کہیں بلاسفیمی کا کام ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ایک حد تک ان کا نکتہ نظر ٹھیک ہے مگر جیسے میں نے کہا کہ ٹارگٹ انڈیویجولز نہیں کیا کرتے ٹارگٹ جو ہے وہ سسٹن کے طرح آپ ٹارگٹ کرتے ہیں قوم سے قوم ریاست سے ریاست تو اس کو کلیکٹیولی ایز اہول ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے کہ جی یہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح جو پروپیگنڈا والی باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے اس کو فوری طور پر روکا جائے اور اگر ہم ایز کمیونٹی ایز اوورال مسلم امہ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس کے تحت کوئی کلیکٹیولی اس طرح کا بیان دیں گے میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ کارامد ہے اور اس کو ایک اچھا جو ہے وہ معاملہ سمجھا جائے گا اور کسی مذہب میں بھی کرسچینٹی ہو جیوز ہو مسلمز ہو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کے اوپر لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات اس طرح اچھالے جائیں تو وہ ایک زیادہ مؤثر طریقہ ہے اور اگر ہندوستان سے آواز اٹھی ہے وہ ٹارگٹ کی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں وہ بھی شاید ایک جذباتی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں پہ ایک بلاسفیمس کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اگر وہاں کسی نے اٹیک کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے شاید صاحب فرانس نے بھی تو اپنا کام صحیح نہیں کیا ہم اس کو دیکھتے ہجاب پہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی فرانس میں یہ یکے بعد دیگرے کچھ ایسے سٹیپس انہوں نے لیے ہیں جس کے تحت لوگوں کے جذبات ان کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس معاشرے میں اگر ہجاب کی بات ہے اگر مسلمانوں کی یہ بلیف ہے تو اس کو اس طرح ٹیک اپ کرنا یہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں ہے تو بہرحال وہاں چونکہ یکے بعد دیگرے کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ریویو کریں نظر سانی کریں اور دیکھیں کہ جو جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ پھر دہشتگردی کو انوائٹ کریں گی کو دہشتگردی جسٹیفائیڈ نہیں ہے مگر وہ اس چیزوں کو انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ پھر اس چیز کا اس چیز کو شاید برداشت نہیں کر پاتے لہٰذا وہ ایک ذاتی طور پر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں